ڈیولپمنٹ حکام نے چیئرمن شہریار خان کو مامو بنا دیا ہے روال کمپنی سے تین تیس لاکھ روپے سے خریدی گئی گیندیں جالی نکلی ہے ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ عزت سید نے چیئرمن کو غلط معلومات دی تھی اور جالی گیندیں خرید لی روال کمپنی کی گیندوں پر آسٹریلین اور انگلیش ہاتھ کی سٹیم پہ جالی نکلی ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے نمائندہ وقت نہیں ہو سلطان شاہ سے سلطان یہ ہو کیا رہا ہے پی سی بینے میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک اور سکنڈل منزر رام پر آ گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن شہریار خان کو ڈیولپمنٹ شعبہ کی جانب سے مامو بنا دیا گیا ہے دومیسٹر کرکٹ ٹارنمنٹ میں گیندوں کے استعمال میں کپلے سامنے آئے ہیں پی سی بینے ڈیریکٹر گیم ڈیولپمنٹ عزت سید کے خلاف تحقیقات کرنے کا سیٹسہ کر لیا ہے یہ کرنا ہے ذرائقے جبکہ میسٹر کرکٹ میں استعمال کیے گئے بال پہلے ہی پندرہ آورز میں خراب ہوگی سینٹس سٹاگز روپے کے یہ گیندوں پر جو بغیر کسی ٹینڈر کے خریدے کے روائل کمپنی کی گیندوں پر آسٹریلین ہائیڈ انگلیش ہائیڈ کی سٹیمپیں لگی جی جو میچ شروع ہونے کے فل فورڈ بات بولیں جہاں خراب ہوئی وہاں یہی سٹیمپیں بھی شروع ہوگی آہ نو سو سے بارہ سو روپے میں یہ گیند خریدی کی جو کے کالیٹی کے اعتبار سے صرف اور صرف اس کی قیمت تین سو روپے نکلی ہے یہ کہنا ہے ذرائقہ سینٹس تاکہ خریدے کے بال آہ بغیر کسی ٹینڈر بغیر کسی اپروول آہ کے لیے گا اور کسی شخص کو نہیں پتا کہ یہ گیند کس نامعلوم فیکٹری میں تیار ہوئے جبکہ آہ ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ جانب سے امپائروں کی لا تعداد شکایت کے جواب میں لوکل کوچس سے بالز کے حق میں جو ترخواستیں ہیں وہ بھی لکھوائی جا رہی ہیں شکریہ آپ کا سلطان شاہ